موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وعنبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قاد رسول اللہ علیہ السلام والتسلیم اتقل محارمتکن اعبد الناس ورد بما قسم اللہ لگتکن اغن الناس وَا حِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُ لِنَفْسِكَ تَكُمْ مُسْلِمًا وَا حَسِنْ اِلَا جَارِكَ تَكُمْ مُؤْمِنًا اِلَا جَارِكَ تَكُمْ مُؤْمِنًا انہوں نے اسلامی تعلیمات کو اپنایا ہے تو ان کا معاشرہ خوشگوار ہوا ہے اچھا ہوا ہے بہتر ہوا ہے اس سلسلے میں میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس حدیث کے راوی ہیں ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور محدث اور فقی صحابی ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا پیغمبر عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقِل مہارِ مَتَكُنْ عَابَدَ النَّاسِ ابو غریرہ حرام کاموں سے بچو تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گی وَرْضَ بِمَا قَسْمَ اللَّهُ لَكْتَكُنْ عَغْنَ النَّاسِ اللہ نے تمہارے نصیب میں جو کر دیا ہے اس پر راضی بریضا رہو تم لوگوں میں سب سے زیادہ بینیاز ہو جاؤ گی وَحِبَّ لِنَّاسِ مَا تُحِبُ لِنَفْسِكَ تَكُمْ مُسْلِمًا لوگوں کے لئے وہی چیز پسند کرو جو تمہیں پسند ہے تم کامل مسلمان ہو جاؤ گی وَحَسِنِ عَلَاجَ عَرِكَ تَكُمْ مُومِنًا اپنے پروسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تم مومنے کامل ہو جاؤ گی وَلَا تُخْسَرِتْ دِحَق فَإِنَّا قَسْرَتَ الزَّحْكُ تُمِیتُ الْقَلْبِ زیادہ ہنسو نہیں زیادہ ہنسنا آدمی کے دل کو مردہ کر دیتا ہے یہ ہیں پیغمبر عالم کی پانچ نصیحتیں جو ابو غریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعہ تمام صحابہ اکرام کو پہنچی اور پھر ہم تک وہ نصیحتیں پہنچی ہیں اب میں الگ الگ ہر نصیحت کی تشریح تھوڑی سی کر رہا ہوں تاکہ اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں مذہبی اسلام کا جو تصور ہے مذہبی اسلام کا جو مزاج ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے اگرچہ اصلاح معاشرہ کا موضوع بڑا مفصل اور بڑا وسی ہے لیکن اصلاح معاشرہ کے تعلق سے صرف اس حدیث کے روشنی میں کچھ باتیں رکھی جا رہی ہیں آپ نے جو پہلی نصیحت کیا آپ نے فرمایا ہے ابو حریرہ حرام کاموں سے بچو تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گی اصل میں ایسا ہے کہ مذہبی اسلام کی تعلیمات دو طریقی ہیں مذہبی اسلام کی تعلیمات کے ایک حصہ وہ ہے جس میں اللہ نے اور اس کے رسول نے کچھ چیزوں کے ماننے اور کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور مذہبی اسلام کی تعلیمات کا دوسرا حصہ وہ ہے جس میں اللہ نے اور اس کے رسول نے کچھ چیزوں سے رک جانے کا حکم دیا ہے گویا مذہبی اسلام کی تعلیمات دو طریقی ہیں کچھ چیزوں کو ماننا ہے اور کرنا ہے اور کچھ چیزوں کو نہیں ماننا ہے کچھ چیزوں سے دور رہنا ہے یہ ہیں دو حصے مذہبی اسلام کی تعلیمات کے پہلے حصے کو حلال کہا جاتا ہے اور دوسرے حصے کو حرام کہا جاتا ہے یا کہہ لیجئے مثبت قسم کی تعلیمات اور منفی قسم کی تعلیمات اس میں جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ابو حریرہ حرام کاموں سے بچو تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے مطلب یہ ہے کہ آدمی شریعت کے حکام کی پابندی کرتے ہوئے روزہ نماز حج اور زکاة کرتے ہوئے حرام کاموں سے بچے اگر ایک شخص حج کرتا ہے زکاة دیتا ہے روزہ رکھتا ہے اور بھی دین کے بڑے بڑے کام کرتا ہے کام کرتا ہے دین کے بڑے بڑے کام کرتا ہے وہ لیکن حرام کاموں سے نہیں بچتا تو اس بات کا اندیشہ ہے اس بات کا خطرہ ہے کہ حرام کاموں کی وجہ سے اس کی نماز اس کی زکاة اس کا حج اور اس کا روزہ ضائع ہو جائے گا اس بات کا خطرہ ہے بلکہ میدان قیامت کے تعلق سے خدیث ہے جس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کی نماز برباد ہو جائے گی ایسے لوگوں کا حج برباد ہو جائے گا ایسے لوگوں کی زکاة کی ادائیگی برباد ہو جائے گی جو اس دنیا میں حرام کام سے نہیں بچتے تھے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے بہت مشہور روایت ہے اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام سے پوچھا من المفلس و فینا ہم لوگوں میں مفلس کون ہے غریب کون ہے تو صحابہ اکرام نے کہا من لا درہما ولا دینار اللہ جس کے پاس درہم نہ ہو دینار نہ ہو وہی مفلس ہے آپ نے کہا نہیں وہ شخص مفلس نہیں المفلس من یعطیوں والقیامہ بے صلاح و زکاہ و حج وغیری مفلس وہ ہے جو میدان قیامت میں آئے گا نماز کے ساتھ زکاة کی ادائیگی کے ساتھ حج کے ساتھ سوم کے ساتھ لیکن اس کا حال یہ ہوگا اس کا حال یہ ہوگا کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہے دنیا میں کسی کی غیبت کی ہے دنیا میں کسی کی ساتھ جھگڑا کیا ہے دنیا میں کسی کو مارا پیٹا ہے کسی پر ظلم کیا ہے کسی کا حق مار لیا ہے گویا دنیا میں وہ حرام کاموں سے نہیں بچتا تھا نمازی تو تھا روزے دار تھا حاجی تھا کئی حج کے تھے زکاةی تھا عبادات کا پابند تھا لیکن وہ حرام کاموں سے نہیں بچتا تھا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا میں آج اگر کسی پر ظلم کیا گیا ہے اور وہ صبر کر رہا ہے تو قیامت کے میدان میں اللہ تعالی یہ کرے گا کہ ظالم کی نیکیاں مظلوم کے خاتے میں ڈال دی جائیں گی اور مظلوم کی برائیاں ظالم کے خاتے میں ڈال دی جائیں گی ثُمَّة تُرِحَفِ النَّار پھر ظالم کو جہانے میں ڈال دیا جائے گا اندازہ لگا یہ تصبر کیجئے کہ حرام کاموں سے نہ بچنے کی وجہ سے روزہ برباد ہوا نماز برباد ہوئی حج برباد ہوا زکاة کی ادائیگی برباد ہوئی اسی لئے پیارے رسول نے اس حدیث میں فرمایا ہے اتقی المہارے متکون عابد الناس ابو حریرہ حرام کاموں سے بچو تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گی آپ کی دوسری نصیحت آپ نے فرمایا اللہ نے تمہارے نصیب میں جو کر دیا ہے تمہارے نصیب میں جو داخل کر دیا ہے اس پر راضی بریضہ رہو اس طرح سے تم لوگوں میں سب سے زیادہ بے نیاز ہو جاؤ گی اس نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو جو دولت سروت علم ہنر اور کمال دیا ہے کرتب دیا ہے ڈھنگ دیا ہے اس پر راضی رہے مطمئن رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو کچھ دے دیا ہم اس پر راضی بریضہ ہیں اس تعلیم کا پیغام یہ ہے کہ آدمی جائز طریقے پر حلال طریقے پر روزی کمانے کی دولت کمانے کی علم ہنر میں اضافہ کرنے کی کوشش کرے لیکن ناجائز طور پر آدمی اپنی دولت کو اپنی سروت کو اپنی علم کو ہنر کو بلانے کی کوشش نہ کریں اس لیے کی یہ راضی بریضہ ہونے کے خلاف تو اللہ کی رسول نے فرمایا اللہ نے تمہارے نصیب میں جو کچھ دے دیا ہے اس پر راضی بریضہ رو راضی بریضہ رہنا تقدیر پر آدمی کو جائز طریقے سے محنت سے روکتی نہیں تقدیر پر ایمان جائز طور پر حلال طریقے پر محنت کرنے سے نہیں روکتا ہے جائز طریقے سے حلال طریقے سے محنت کرنا چاہیے کوشش کرنا چاہیے اور دولت سروت علم ہنر میں اضافے کی کوشش کرنا چاہیے لیکن چوری کر کے نہیں داکہ زنی کر کے نہیں کسی کمال لوٹ کر کے نہیں جب آدمی کا ایمان تقدیر پر نہیں ہوتا تو آدمی چوری کرتا ہے داکہ زنی کرتا ہے غلط کام کرتا ہے تو اس لیے اللہ کی رسول نے فرمایا وَرَضَ بِمَا قَسْمَ اللَّهُ لَكْ تَكُنْ أَغْنَ النَّاسِ اللہ نے تمہارے نصیب میں جو کچھ کر دیا ہے اس پر راضی بریزہ رہو آپ نے تیسری نصیت کیا آپ نے فرمایا اَحِبَّ لِنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكْتَكُمْ مُسْلِمًا یعنی لوگوں کے لئے وہی چیز پسند کرو جو تم کو خود پسند ہے یہ تعلیم مذہب اسلام کی بڑی بلند اور بڑی اوچی ہے اس پر عمل کرنا یقیناً بہت مشکل کام ہے میں نے موضوع کے مناسب ایک حدیث جو پڑھی تھی جس میں پیارے نبی نے پانچ نصیتیں کی ہیں میں ذکر کر رہا تھا تیسری نصیت کا اور وہ ہے اَحِبَّ لِنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكْتَكُمْ مُسْلِمًا یعنی دوسروں کے لئے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لئے پسند ہو یہ تعلیم جو مذہبِ اسلام کی ہے اخلاقی دنیا کی یتنی بلند تعلیم ہے کہ موجودہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا بلکہ مذہبِ اسلام اپنے ماننے والوں کو تمام انسانوں کو اخلاق کے ایسی بلندی پر لے جانا چاہتا ہے کہ وہاں تک ان لوگوں کی نظریں نہیں پہنچ سکتی ہیں جو دنیا اور دنیا کے اسباب میں بلجے رہتے ہیں دیکھیں کتنی اوچھی تعلیم ہے احیب الناس ما تحب لنفسک تکم مسلمن یعنی ابو حریرہ لوگوں کے لئے وہی چیز پسند کرو جو تمہیں خود پسند ہو یہ جو تعلیم آپ نے دی صحابے کرام نے اس پر عمل کیا اور پیغمبرانہ تربیت کے نتیجے میں صحابے کرام کا معاشرہ اسی انداز کا تھا کہ ہر شخص دوسروں کے لئے وہی چیز پسند کرتا تھا جو اس کو پسند ہو چنانچہ اس سلسلے کا ایک بڑا روح پرور اور ایمان افروز واقعہ جانے سے بخاری وغیرہ میں ذکر کیا گیا ہے ایک صحابی ہیں عبد الرحمان بن اوف رضی اللہ تعالیٰ نو محاجر صحابی مکہ سے مدینہ آئے جب صحابے کرام مکہ سے مدینہ آئے ہیں تو مدینہ پر بڑا بوش پڑا مدینہ کی معاشیات پر بڑا زبردست بوش پڑا اور بڑا نازک معاملہ تھا مکہ سے آئے ہوئے محاجرین مسلمانوں کی زندگی کا ان کی معاشیات کا ان کے گزر بسر کا تو اللہ کے رسول نے محاجرین اور انسار کے درمیان معاخات قائم کی آپ نے بھائی چارگی قائم کی اور مختلف محاجرین کو مختلف انسار کے حوالہ کر دیا آپ نے کہا کہ ان کی کفالت تم کرو فلان صحابی کے دیکھبال تم کرو فلان تمہارے ہاں کھانا کھائیں گے تو اسی موقع کی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے سعید بن ربی سے کہا کہ عبد الرحمان بن عوف تمہارے بھائی ہیں سعید بن ربی نے کہا کہ ٹھیک مدینہ کے مالدار صحابی تھے کھاتے پیتے صحابی تھے تو سعید بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمان بن عوف سے کہا چونکہ عبد الرحمان بن عوف جب مکہ سے آنے لگے تھے تو ان کی تمام چیزیں چھن لی گئی تھی خالی ہاتھ بلکل آئے تھے تو سعید بن ربی نے کہا کہ میرے دینی بھائی میرے پاس کئی باغ ہے جو باغ آپ کو پسند آئے وہ باغ آپ لے لیجی میرے پاس کئی مکانات ہیں جو مکان آپ کو پسند ہو وہ مکان آپ لے لیں میرے پاس دو بیویاں ہیں آپ دیکھ لیجیے جو بیوی آپ کو پسند ہو میں اس کو طلاق دے دوں اس کے بعد عدد گزارنے کے بعد آپ شادی کر لیں تصور کیجئے سعید بن ربی نے اپنے مکان کی پیش کش کی سعید بن ربی نے ایک باغ کی پیش کش کی یہاں تک تو بات چل سکتی ہے آدمی سوچ سکتا ہے کہ اس طرح سے آدمی قربانی دے سکتا ہے لیکن سعید بن ربی نے عبد الرحمان بن عوف سے کہا کہ میرے پاس دو بیویاں ہیں جو بیوی آپ کو پسند ہو دیکھ لیجیے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں عدد کے بعد آپ شادی کر لیجیے اس طرح کا عصار اس طرح کی قربانی اس طرح کا جذبہ وخوت انسانی شاید کسی بھی مذہب کسی بھی دھرم کی تاریخ میں نہ ملے جو قربانی عصار کا جو جذبہ ظاہر کیا سعید بن ربی رضی اللہ عنہ نے ادھر عبد الرحمان بن عوف بھی بڑے خوددار صحابی تھے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ چلو مفت کا باغ مل رہا ہے مفت کا مکان مل رہا ہے مفت کی بیوی مل رہی ہے مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں صحابے کرام کے مزاج یہ تھا کہ میرا طریق امیری نہیں غریبی ہے خودی نہ بیج غریبی میں نام پیدا کر یہ مزاج ہر مرد مومن کا ہونا چاہیے تو عبد الرحمان بن عوف نے کہا کہ مجھے آپ کے باغ کے ضرورت نہیں مجھے آپ کے مکان کے ضرورت نہیں مجھے آپ کے بیوی کے ضرورت نہیں میں تجارت کرنا جانتا ہوں مجھے مدینہ کے بازار بتا دیجئے مدینہ کے بازار کہاں کہاں ہیں تجارت یہاں کس طرح کی ہوتی ہے ان کو مدینے کے بازار معلوم ہو گئے چنانچہ پنیر وغیرہ کی تجارت کی انہوں نے اور اللہ نے بڑی برکت دی یتنی برکت دی کہ بہت مالدار صحابی ثابت ہوئے جامعہ سے بخاری جلدوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب عبد الرحمان بن عوف کی وفات کے بعد ان کی وراثت تخصیم کی گئی تو ان کے وراثت میں سونا چاندی کی سلوں کو سونا چاندی کی ہیٹوں کو کنھاڑی سے کاٹ کر تخصیم کیا گیا تھا تو بہرحال میرز کر رہا تھا یہ مذہب اسلام نے جو تعلیم دی ہے احب لنناس ما تحب لنفسک تکم مسلما لوگوں کے واسطے وہی چیز پسند کرو محترم ناظرین یقیناً مذہب اسلام کی اس تعلیم کا بڑا خوشکوار اثر سماج پر معاشرہ پر پڑے گا اس حدیث میں اللہ کے رسول نے چوتھی نصیحت یہ کی ہے وَعَسِنِ الْعَزَارِكَ تَكُمْ مُومِنًا اپنے پروسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا تم مومنیں کامل ہو جاؤ گے دیکھئے ایک پروسی جو دوسرے کے بغل میں رہتا ہے پروسی انتہائی قریب ہوتے ہیں معاشرہ میں سب سے قریب لوگ اس کے پروسی ہوتے ہیں اس لئے پروسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے آج سماج میں دیکھا جاتا ہے کہ ہر پروسی اپنے پروسی سے ناراض رہتا ہے ہر پروسی کو دوسرے پروسی سے تکلیف رہتی ہے اس لئے آپ نے فرمایا اپنے پروسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تم مومنیں کامل ہو جاؤ گے پروسی کے سلسلے میں قرآن کریم میں اور حدیث نبی میں اور بھی بہت سی تعلیمات ہیں چاہے کسی بھی قسم کا پروسی ہو مکان کا پروسی کھیت کا پروسی دکان کا پروسی فن کا علم کا ہنر کا پروسی ہر پروسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اللہ کے رسول کی پانچویں نصیحت ہے آپ نے فرمایا وَلَا تُقْسِرِزْدِحَقِ فَإِنَّا كَسْرَتَزْزِحَكِ تُمِیتُ الْقَلْبِ ابو حریرہ زیادہ ہسو نہیں زیادہ ہسنا آدمی کی دل کو مردہ کر دیتا ہے زیادہ ہسنا بھی سماج کے لئے معاشرہ کے لئے نقصان دے اس لئے مذہبی اسلام نے کہا زیادہ ہسنا نہیں چاہیے قرآن میں کہا گیا ہے ایک جگہ جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کی زیادہ روئیں اور کم ہسیں ہسنی کی اجازت ہے مذہبی اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ انسانوں کا معاشرہ انسانوں کا سماج قبرستان بن جائے یہ مذہبی اسلام نہیں چاہتا ہے لیکن مذہبی اسلام یہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ سماج میں معاشرے میں لوگ ہستے رہیں زیادہ ہسنے پر پابندی ہے زیادہ ہسنے کی ممانات ہے اس لئے آپ نے کہا کہ ابو حریرہ زیادہ ہسو نہیں زیادہ ہسنہ آدمی کی دن کو مردہ کر دیتا ہے آپ ایک چیز دیکھیں اصل میں زیادہ ہسنہ غیر ذمہ دارانہ پن کی دلیل ہے سماج اور معاشرہ میں دو طریق لوگ زیادہ ہستے ہیں ایک تو بچہ زیادہ ہستا ہے بچہ خود غیر ذمہ دار ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پر پاگل زیادہ ہستا ہے پاگل بھی اپنا ذمہ دار نہیں ہوتا اپنے گھر کا ذمہ دار نہیں ہوتا گواہ زیادہ ہسنہ پاگل پن ہے زیادہ ہسنہ بچکانہ حرکت ہے اور بچہ اور پاگل دونوں چونکہ غیر ذمہ دار ہیں اس لئے زیادہ ہسنہ غیر ذمہ دارانہ پن کی دلیل ہے اس لئے اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو حریرہ زیادہ ہسو نہیں زیادہ ہسنہ آدمی کے دل کو مردہ کر دیتا ہے بہرحال یہ جو حدیث میں نے پڑھی تھی اور اس حدیث میں پیارے نبی نے جو پانچ نصیحتیں کی ہیں ان پانچ نصیحتوں کا بڑا گہرہ تعلق اصلاح معاشرہ سے ہے اگر ان پانچ نصیحتوں پر عمل ہو جائے تو ہمارا معاشرہ اندہ معاشرہ ہو جائے بہتر معاشرہ ہو جائے یعنی اگر ہماری معاشرے کی لوگ حرام کاموں سے بچیں اللہ کے فیصلے پر راضی بریزہ رہیں لوگوں کے لئے وہی چیز پسند کریں جو خود انہیں پسند ہو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور زیادہ ہسے نہیں اگر ان چیزوں پر عمل ہو جائے تو یقیناً ہمارا معاشرہ اچھا ہو جائے گا بہتر ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق ہطا فرمائے جن سے سماج پر معاشرہ پر اچھے اثرات پڑتے ہیں آمین